نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نام عائشہ لکب صدیقہ ہمیرہ ارکنیت امی عبداللہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے ان کی حوالے سے ان کی کنیت امی عبداللہ سنسلہ نصب عائشہ بنت عبی بقر بن عبی قحافہ بن عمر بن عمر عمر قاب بن ساد بن تائم بن مرہ بن قاب بن لعی اور والدہ کا نام امی رومان امی رومان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جلیل قدر صحابیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چار سال بعد باست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چار سال بعد باد ولادت ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شوال کے مہینے میں اور اس حوالے سے پیدائشی مسلمان تھی مسلمان گھرانے میں جہاں والدہ بھی مسلمان ہے والد بھی سب سے پہلے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے مرد ہیں ایک ایسے پکے وہ گھر جس میں اسلام رچہ بسا ہے اس گھرانے میں کھانک کھونے والی یہ بچی یہ پیدائشی طور پر مسلمان تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف پیدائشی طور پر اسلام کی نعمت سے ہی نہیں نوازی گئی تھی یہ خود اپنے بچپن کا وہ دور جو انہوں نے اپنے والد کے گھر میں گزارا اس کے حوالے سے فرماتی ہے کہ مکہ کا وہ نکاح سے پہلے کا وہ دور جو میں نے اپنے والد کے آنگن میں گزارا اس میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اقبر یار غار سچے دوست کے گھر تشریف نہ لاتے تو گویا وہ جو بالکل دور تفلیت بھی ہے جو بالکل چھوٹے ہونے بچپن کا دور ہے اس میں بھی روزانہ کے معمول میں حضرت عائشہ صدیقہ پر نبوت کی کرنے پڑتی رہیں یہ وہ محول ہے جو بالکل پیدائشی طور پر مسلمان گھرانا پیدائشی طور پر اسلام کی نعمت روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف اور پھر اس کے بعد نکاح ہو کر رخصت ہو کے این نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لیا یہ وہ سعادت ہے جو امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اس سے پہلے ان کی نسبت جبیر بن مطم کے بیٹے سے ایک دفعہ قرار پائی کچھ حوایات میں دریکلی جبیر بن مطم کا تذکرہ آتا ہے اور کس میں ان کے بیٹے کا تذکرہ آتا ہے بہرحال یہ نسبت جو تیہ پائی تھی یہ بعد میں یہ منسوق ہو گئی اور اس کے بعد کیونکہ ہوتا وہی ہے نا جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ چاہتا ہے اس کے وسیلے اسباب خود سکت فراہم کرتا چلا جاتا ہے اپنے معاملات کے مطابق اپنے فیصلوں کے مطابق اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حضرت جبریل نے ریشمی روبال میں لپیٹ کر حضرت عائشہ صدیقہ کا کہ مجھے دو دفعہ وہ پیش کی گئی اور جب میں نے رومال کو کھولا تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ تھی کہ یہ وحی کی علامت تھی یہ ایک وحی کی نشان تہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیغام اور نکاح کی علامت اور کچھ حوایت میں یہ دو دفعہ اور کچھ میں یہ تین دفعہ آنے کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب حضرت عبو بکر صدیقہ کو نکاح کا پیغام دیا تو حضرت عبو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں اس مات پر تعجب کا اظہار کیا کہ آپ تو میرے بھائی ہیں تو بھائی کے بیٹی کے ساتھ نکاح کیسے ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت اصلاح کی کہ آپ حقیقی بھائی نہیں ہیں میرے دینی بھائی ہے اور لہٰذا پھر حضرت عبو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کی پیغام کو اپنی بیٹی کیلئے قبول کیا اور حضرت عبو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے پڑھا یہ کیا خوبصورت سا رویہ نظر آ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی دفعہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی دفعہ بھی رویہ نظر آ رہے ہیں کہ والد خود اپنی بیٹی کا نکاح پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ آج بھی ہمیں اس معاشرے میں ہمارے جو شہر ہیں ان کو اپنی بیٹیوں کے نکاح اور جو بیٹے ہیں ان کو اپنے ماں باپ کے جنازے پڑھانے کے قابل کر دے اللہ دین کو ہمارے آنگنوں میں عام کر دے اور ہمارے آنگنوں کو دین کے نور سے منور اور موتر فرما دے اور کچھ حوایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پانچ سو درہم جو حق مہر کی ہیں وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے اور پھر وہ حق مہر کی شکل میں ادا کیے گئے ایک بار پھر یہ نمونہ اس حوالے سے پتا چلتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص حق مہر کی ادایگی میں مالی معاونت کر سکتا ہے اور نکاح کی متفرق عمر جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کچھ میں چھ سال کچھ میں آٹھ کچھ میں یارہ کا تذکرہ بھی آیا ہے بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بہت ہی چھوٹی عمر میں اور اکثر روایات میں بلوگ سے پہتلے کیا گیا اور یہ وہ نکاح ہے جس کی بہت زیادہ ناؤزب اللہ سمہ ناؤزب اللہ من ذالک بہت زیادہ ویسٹ میں اور اسلام کے خلاف جو کرٹیسزن کی جاتی ہے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکثر پولی گیمی اور متفرق نکاح کے حوالے سے بھی حضرت عائشہ کا نکاح وہ نکاح ہے جس کی سب سے زیادہ تنقید ہے اور یہ ازواج متحرات میں سے وہ نکاح ہے جو شاید سب سے زیادہ حکمتوں پر مبنی ہم بات قرآن کی تفسیر میں بھی کر چکے ہیں لیکن اس نکاح کی حکمتیں اگر آپ مختصراً دہرا لیجئے تو ایک اتنی چھوٹی سی بچی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کی ایک تو سب سے بڑی حکمت اس چھوٹی سی بچی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب محول صحبت اور تعلیم کے دائرے میں ایکسپوز کرنے سے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے والد کے سہن میں بھی روز نبوت کی کرنے اور پھر اس کے بعد رخصتی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ قرب اور گائیڈنس اور انسٹرکشنز اور تعلیم اور پھر قرآن کی آیات کا علم ایک علم کا غزانہ یہ وہ جو ابتدا کی زندگی کا حصہ جب اس میں انسان سب سے زیادہ میمری بھی تیز ہوتی ہے حافظہ بھی تیز ہوتا ہے سب سے زیادہ ریسیپٹیو بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ بدل بھی سکتا ہے ری موڈل بھی ہو سکتا ہے اس عمر کے اس حصے کے اندر سکول گوئنگ ایج مونٹسری ایج کالیج گوئنگ ایج کے اندر وہ ایکسپوزر تاکہ پورے کی پوری شخصیت نمونہ اسلام بن جائے اور تاکہ خدیث کا علم قرآن کا علم فہم جگہ ہے وہ اس شخصیت کے اندر پورے کا پورا ٹرانسپورٹ اور کومنیکیٹ ہو جائے اور ٹرانسپور ہو جائے اور واقعی واقعی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایسے جیسے دین کی تعلیمات کا ایک ریزروئر بن گئی دو ہزار دو سو دس احادیث کا ان سے مروی ہونا پس جس بکرز کہ کماری تھی جوان تھی اتنی ینگ تھی اتنی میموری تھی باقی مہات المومنین سے بھی صحابیات سے بھی احادیث مروی ہیں لیکن جو اتنے ینگ اور فریش دماغ کو جب احادیث کا خزانہ ملا تو سمولیا بیکن اسی ایج وہ تھی اور پھر اتنی چھوٹی عمر میں بلوک سے پہلے نے کہا کوئی معاشرے میں ایک جواز دینے کے لیے یہ حکم نہیں تھا ایک لچہ تھی ایک سخولت تھی سنت کے ذریعے ایک جواز تھا کہ اگر کبھی کہیں کسی کو یہ سیچویشن اور مسئبت ہو تو ایک یتیم بچے یا کوئی مشکل حالات میں الجیوی بچی کو کسی یتیم خانے میں ڈمپ کرنے اور کسی ڈے کیئر سنٹر کے بے رحم محول کے حوالے کرنے کی بجائے کسی شوہر کے عقد نکاح میں حفاظت کے دائرے اور چھت میں محفوظ کرنا ایک بہتر طریقہ ہے اسلامی معاشرم اور یہ سنت سے ثابت کر دیا یہ طریقہ ایک نوم نہیں ہے یہ حکم نہیں ہے یہ مشکل کے حالات کے لیے ایک نمونہ ہے جو شریعت نے اور چونکہ شوال کے مہینے میں مکہ کی بستی میں اور عرب میں ایک دفعہ ایک تاؤن کی بابا پھیلی تھی اور شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے عرب کے لوگ تو اکثر روایات میں ہمیں تاریخ کی کتب میں بتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی اور ان کی رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح اور رخصتی کے درمیان ایک وقفہ اور ایک پیریڈ موجود ہے یہ پھر شریعت کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ وضع کرتا ہے کہ نکاح اور رخصتی کے درمیان وقفہ بطور ضرورت کیا جا سکتا ہے کیونکہ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجت کر کے مکہ سے مدینہ دشریف لے گئے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ مکہ ہی میں قیام بزیر تھے اور یہ ہمیں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ اکرام کو عزید بن حارس اور حضرت ابو رافق کو اور کچھ صحابہ اکرام کے گروہ کو بھیجا تھا اپنے اہل خانہ اور حضرت سودہ اور اپنی بیٹیوں کو اور پھر حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کو لانے کے لیے یہ لوگ گئے تھے اور ان کو حجت کے بعد پھر مکہ سے مدینہ لے جائے گیا تھا اور یہ وہی سفر ہے جس میں حضرت امہ رومان رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک سواری پر تھے اور اونٹ جو ہے وہ بدکا اور سواری جو ہے جب وہ بری طرح سے ہجکولے کھانے لگی اور کچھ ہوایات میں آتا ہے کہ مشقین مکہ نے جب پیچھے سے تعقب کیا تھا اور سواریاں دڑانے لگے تھے تو جب وہ سواری بری طرح سے ہجکولے کھانے لگی تو حضرت امہ رومان رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پریشان ہوئی اور ان کی چیخ بھی نکلی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہائے میری دلہن یعنی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امانت جو حضرت عمر عمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی اس کی فکر ہوئی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے بخیر و آفیت پہنچی ہے اور حضرت عائشہ اپنی رخصتی کا واقعہ کچھ یوں ویان کرتی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں میری رخصتی جس عمر میں ہوئی میں اپنے والد کے سہن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی ابھی بلکل کھیلنے کی عمر تھی ایک لڑکپن کی اور بلکل چھوٹے ہونے کی بچپن کی عمر تھی اور کچھ روایات میں بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت جھولے بھر بیٹھی ہوئی تھی اور میری والدہ حضرت عمی رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے دپٹے کے دامن کچھ روایات میں آتا ہے اپنے کڑتے کے دامن اور کچھ میں آتا ہے کہ اپنے دپٹے اپنی اوڑ نہیں کتنا اس کے پلے کے ساتھ میرا ہاتھ اور میرا مو جو ہے وہ ساف کیا اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سے میرا ہاتھ اور مو جو ہے وہ دھولائے اور ایک لونڈی کے ساتھ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھوڑائیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سہن میں کچھ خواتین جمع تھیں جنہوں نے میرا بناو سنگھار کیا اور مجھے تیار کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کس کی بیٹی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا تھا صاحبِ مال تھے بڑا بائزت ایک مرتبہ ایک درجہ تھا بڑے معزز تھے بڑے ایک اقتدار والے شخص تھے مکہ کے اور پھر مدینہ کے بھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لادلی بیوی کا نکاح ہے اور اتنے پکے دوست کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہے اور اتنے مدینہ کے ریناؤنڈ پوزیشن اور سٹیٹس والے موزشن کی بیٹی کا نکاح ہے لیکن ایسے کوئی بھارات نہیں ہے کوئی بھارات ہی نہیں کوئی ڈھول نہ کوئی تاشا نہ کوئی باچا نہ کوئی گھانا نہ کوئی لائٹے نہ کوئی فلاہر ارینجمنٹس نہ کوئی فوٹو شوٹس اور لیکن گھرانہ دنیا کے گھرانوں میں سے بہترین گھرانہ محبتیں اس روح زمین پر کسی جوڑے نے اتنی محبت نہیں کی جتنی اس جوڑے کے درمیان محبت دی یہ آرزی چیزیں ہیں یہ آرزی سہارے خوشیوں کی زمانت نہیں ہے اور پھر یہ بات باندیجے کا پلے سے کہ جس نکاح کو جتنی سادگی سے کیا جاتا ہے اس میں اتنی ہی برکت زادہ ہوتی یا محبتوں کی بھی برکت ہے خسن سلوک کی بھی برکت ہے علم اور دین کی بھی برکت ہے عامال اور اللہ کی رضا کی بھی برکت ہے یہ وہ برکتیں ہیں جنہیں سمیٹنے کا اللہ ہمیں ذوق کو شوق اور اپنے نکاح کے طریقوں میں سادگیاں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر یہ گھرانہ مدینہ کا ایک بہت ہی پیار کرنے والا اور محبت کرنے والا اور ٹوٹ کے محبت کرنے والا گھرانہ اور اس کا نمونہ ایک رول موڈل کی شکل میں نہ موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاز سے محبت کا انتاز امت کی خواتین کے حقوق کی حفاظت کا بہترین چارٹر ہے آشروہن بالمعروف ارے بیویوں کے ساتھ اچھے طرح سے معاشرت کرو اس کی بہترین عملی نمونہ اور عملی مثال کتنی زیادہ محبت اور صرف محبت نہیں محبت کا اظہار ایکسپریشن ڈیمنسٹریشن ایکزیبیشن وائسنگ آؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے آج کیسی ایک عجیب سا رکھ رکھا ہوئے اور ایک عجیب سے چیزوں کے اوپر ہایا ہے سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئیشہ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں پوچھا جا رہا ہے آپ نے فرمایا آئیشہ کا باپ عورتوں کا درجہ بیویوں کا درجہ خواتین اسلام کا درجہ سبھی کچھ تو پہنچ رہے ہیں مجھ سے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس وقت پیار سے آش کہہ کر پکارا کرتے تھے فرنکنس ہے دوستی ہے قرب ہے اور ایک نک نیمز کا تصور ہے اور پھر نام بلانے کے حوالے سے مجھ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے میں نظر آتے ہیں کہ آئیشہ جب تم ان سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چلتا ہے جب تم ان سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے تب بھی پتا چل جاتا ہے تایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے تاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ جب تم ان سے راضی ہوتی ہو تو تم قسم کیسے کہتی ہو تم کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب تم ان سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کہ پھر تمہارا نام بھی نہیں لیتی ہو سکتا تو مطلب آپ دیکھیں کہ کتی بے تقلفی ہے اور کتی محبت ہے اور ان کی خفگی اور ناراضگی کا اسحار تو کیا جا رہے لیکن اس پر کوئی ٹانٹ اپکار نہیں ہو رہی ہے کتنا درگزر ہے کتنا حسن سلوک ہے اور کتنا زیادہ عالی ظرف ایک طریقہ ہے اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ محبت سے آش کہہ کے پکارا جا رہا ہے کبھی دوڑ لگائی جا رہی ہے ایک موقع پر دوڑ حضرت عائشہ آگے گزر جاتی ہے ایک موقع پر کبھی غلطی سے نہیں ہو گئی تھی ہوا کرتی تھی باہر باہر ہوتی تھی پھر کسی موقع پر دوڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزر گئے کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھاری بھر کم ہو گئی آپ نے فرمایا عائشہ یہ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گیا مطلب آپ دیکھیں کہ کتنی بانڈنگ ہے کتنی فرینکنس ہے کتنی فرینڈشپ ہے اور کتنا ایکو لیول پر اور کس عمر کی بیوی کے ساتھ جس کے ساتھ عمر کا جوڑ بھی نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں کھیل رہی ہوتی تھی آپ حجرے میں تشریف لاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روب سے وہ ادھر ادھر چھپ جاتی تھی آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں کو ڈھونٹے تھے عائشہ کے ساتھ کھیلو عائشہ کا دل پہلاو عائشہ رضی اللہ عنہ ایک وہ گوڑیاں وہ گھوڑا ٹائپ چیز ہے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے آپ تشریف لاتے ہیں عائشہ یہ کیا ہے یہ گھوڑا ان کے ٹاپکس ہیں ان کا مزا ان کا ذرافت ان کے لیول کے اوپر آکے بات کر رہے ہیں اور پھر وہ عید کا موقع ہے مسجد نبی کے سہن میں وہ کھیل ہو رہی ہے کشتی کا کھیل ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے وہ دہلیس پر ہاتھ ہے چادر لٹکی بھی ہے عزت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ چادر کی اوڑ سے وہ حبشیوں کی کشتی کا کھیل دیکھ رہی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور آپ نے بس کرنے کو نہیں کہا جب تک میں نے خود نہیں کہا کہ بس تحمل سبر پیشنس ٹالرنس دل جوئی وقت دیا جا رہا ہے توجہ دی جا رہی ہے محبت کی جا رہی ہے اور پھر حدود شریعت کے اندر کی جا رہی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ مسواق جبا رہی ہیں عزت عائشہ رضی اللہ عنہ جہاں سے پانی پی رہی ہیں وہیں سے آپ پی رہے ہیں جہاں سے گوشت کا ٹکڑا کھا رہی ہیں وہیں سے آپ جوس رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر میں درد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیوی کا سر ہے آپ سر دبا رہے ہیں سر سہلا رہے ہیں اور آپ سر تسلی دے رہے ہیں عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی کیونکہ یہ تو پریکٹکیالٹی ہے یہ محبت کا پہمانہ نہیں ہے تو میں تجھے خود گسل دوں گا خود تجھے کفن پہناوں گا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ بات مجھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یاد آئی ہوتی تو ازواج متحرات ہی آپ کو گسل دیتی اور آپ کو کفن پہناتی ہم اس سے محروم رہی کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک میں گود ہے اور کبھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے آپ آپ اعتقاف کی حالت میں ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک گود میں آپ کا سر مبارک ہے آپ دھو رہی ہیں تیل لگا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کا سر حضرت عائشہ کی گود میں ہے کبھی وہی نازل ہو رہی ہے کبھی آپ تلاوت کر رہی ہیں مطلب کتنا خوبصورت ایک بانڈ ہے اور کتنا محبت کا ایک طریقہ ہے اور اظہار محبت کے کتنے خوبصورت طریقے ہیں آپ پھر سواری پر رہے ہیں کچھ حبائت میں حضرت عائشہ ہیں کچھ میں حضرت عمی سلم ہیں اور وہ سواری تیز دوڑائی جا رہی ہے اور اوپر خودہ جو ہے وہ حج کو لے کھا رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں آہستہ چلو نا اس میں آپ گینے ہیں جو ہلکی سی ٹھے سے ٹوٹ جاتے ہیں کتنی محبت کتنی شفقت کتنی نرمی کتنا خیال کتنی عالی ظرفی کتنا تحمل کس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے اظہار کے لیے نہیں امت کے شہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آپ پھر عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے ہجرے میں ہے آپ حجد کی نماز پڑھ رہے ہیں عزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سجدے میں آپ جاتے ہیں تو پاؤں کو ہلاتے ہیں آپ سمیٹ لیتی ہیں وحی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی بستر میں اور یہ وہ درجہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کسی عمل مومنین کو حاصل نہیں ہوا لیکن اتنی محبت کے باوجود بھی بے جھالاڑ پیار نہیں ہے تربیت ہے تسکیہ ہے تسکیہ کیا جا رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے کے کنگن پہنے عائشہ تمہاری لئے بہتر تھا کہ اگر تم چاندی کے کنگن یا کسی اور لوہے کے چاندی کے کنگن پہن کہ ان کو زافران سے مل لیتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے صفیہ کا کچھ ذرا پیستا ہے عائشہ تو نے اتنی تلخ بات کیا کہ اس کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے گا تو اس کو بھی تلخ کر دے گا حضرت عمیس سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے اور حجرہ مبارک میں آپ تشریف فرمائے حلوے کی تھالی آتی ہے حضرت عمیس سلمہ قصے میں پتخت دیتی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ محبت سے اٹھاتے جا رہے ہیں نہ ڈانٹ نہ ڈپٹ نہ چھڑکی نہ سرزنش نہ پورا پھلک کہنا تھالی کے کرچیاں اٹھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سخنا پہ گجلا پہے ہر ساتھ کہتے ہیں عائشہ بدلہ دینا پڑے گا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک تھالی اٹھا کے واپس دے دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سفر سے واپس تشریف لہ رہے ہیں ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تکھیہ جس کے اوپر گھوڑے کی تصویر تھی ایک موقع پر دیوار کے اوپر ایک پردہ ریشم کا جس کے اوپر تصویر تھی ایک موقع پر آپ نے فرمایا عائشہ یہ پتھر اور چونے کی دیواریں ریشم سے سجائے جانے کے لائق نہیں اور وہ تکھیہ جس پر گھوڑے کی تصویر تھی آپ نے اس کو بھی اتارنے کی تاقید کی دو ٹائم کھانا پکا کے کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو تین ٹائم کھانا پکا کے کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے فرمایا عائشہ چاہتی ہے کہ تیری زندگی کھانا ہو جائے تربیت، رہنمائی، گائیڈنس، انسٹرکشنز بے جان لاد پیار نہیں اور پھر محبت میں عائشہ کو لکھنا سکھاؤ عائشہ کو پڑھنا سکھاؤ عائشہ کو تب سکھاؤ عائشہ کو جراہی سکھاؤ یہ وہ محبت کے پیمانے ہیں نساوکم حرسلکم بیوی کو کھیتی بنا کے رکھ رہے ہیں اور کھیتی کی کاشت کی جاری تراش خراش کی جاری لیکن بے جان لاد پیار نہیں ہے انصاف ہے، عدل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خیارت تیبہ کی کچھ واقعات جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے تاریخ میں بھی ذکر ہے تیمم کی آیات کے نزول کا واقعہ حبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لارہے ہیں سفر پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں اور آپ کا ہار گم جاتا ہے ہار کو تلاش کرنے کے لئے پڑاؤ کا حکم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھائی تشریف لے جاتی ہیں گلے میں وہ ہار جو حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ عنہ سے آریت و ندھار مانگ کے سفر کے لئے لیا تھا وہ ہار گر جاتا ہے اب بہن کی امانت کو لوٹانے کی فکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہار کے گرنے کا تذکر ہے کتنا تحمل ایک چھوٹی سی عمر کی بیوی کا ہار گر جاتا ہے نہ ٹاٹ نہ ٹپٹ نہ چھڑکی نہ اکنور کرنا نہ بادر کرنا جب کیا فرق پڑتا ہے کیا بچگانہ حرکت ہے کافلے کا کافلہ رکاوے اور ہارڈ ڈھونڈا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم is like totally relaxed خیمے میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سر میں کہ گود میں سر مبارک ہے اور آپ کو انگا جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم relaxed ہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ رہے ہیں مطلب کتنی tolerance ہے کتنا صبر ہے غصے کا نام اور نشان ہی نہیں ہے باپ تک کو غصہ آ رہے ہیں لیکن شہر تحمل میں ہے یہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحصیت شہر اس خاتون کے والد کو جس رویے پر غصہ آ رہے ہیں اس پر شہر غصہ پی رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چوکے دے رہے ہیں کہ کیا کیا یہ کیا کر رہی ہو کیوں بیٹھی بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں وضو کا پانی نہیں مل رہا وضو کا وقت ہے پھر تیمم کی آیات نازل ہوتی ہیں صحابہ اکرام نے فرمایا کہ آلِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور رحمت ہے ان کے توسط سے تیمم کی آیات نازل ہو گئیں اور ہمیں تیمم کا طریقہ پتا چل گیا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حیاتِ تغیبہ میں وہ واقعہ واقعہ عفق قضوہ بنی مسترک سے واپسی کے اوپر پڑاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رحمت حاجت کے لیے تشریف لے جاتی ہیں پھر وہ ہار گم گیا محاط المومنین سج رہی ہیں بن رہی ہیں سور رہی ہیں ہار پہن رہی ہیں بناو سنگھار کرنا منع نہیں ہے لیکن حدود کے مطابق حدود اور شرع قیود کے مطابق سفر میں بھی بناو سنگھار ہے وہ ہار گر گیا تلاش کرنے کے لیے باپس جاتی ہیں پیچھے سے کافلہ وہ لڑائی ہوئی آپس میں بن انسار کی اور مہاجرین کی اور کافلہ روانہ ہو گیا آپ نے کچھ کا حکم دیا آتی ہیں وہاں پہ کافلہ نہیں ہے اور آرام سے اپنے چیرے کے اوپر چادر ڈالتی ہیں سو جاتی ہیں بہادر ہیں نیڈر ہیں جری ہیں بے قوف ہیں فطرت کے قریب ہیں کھلے آسمان کی نیجے سوئیمی ہے صبح صفوان بن موطل آتے ہیں انہا للہ و انہا لہ راجیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پیچھے رہ گئی سواری بٹھا دیتی ہیں آپ نے کیا فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا صفوان بن موطل رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ہجاب کی آیات کے نزول سے پہلے دیکھ رکھا تھا اور پھر آپ نے اپنے چہرے پر چادر ڈالی اب پھر جا کے سواری پر بیٹھی سواری کافلے کے ساتھ مل گئی منافقین نے شور و غل مچا دیا حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمچے کمگویاں پہنچیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماروں کے اپنی والدہ کے گھر ترشیف لے گئیں کبھی کبھار آپ ترشیف لے جاتے ہیں آتے ہیں ایک دن دن میں عادت کرتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں حضرت عائشہ کو بات سمجھ میں نہیں آرہی پھر مستہ بن حساسہ کی والدہ کے ذات رات کو جاتی ہیں ساری حقیقت کھلتی ہے اور پریشان ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترشیف لاتے ہیں عائشہ میں نے ایک بات سنی ہے اور دیکھو اگر تم نے کی ہے تو اس کا اعتراف کرو اور اللہ سے استغفار کرو اور اگر تم نے نہیں کی تو اللہ تمہارے گناہوں کو تمہارے لئے برابت کا معاملہ نازل کرے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت جملہ بولا آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات اتر گئی ہے جو آپ کے دل میں گھر کر گئی ہے ایک سنی سنائی بات آپ کے کانوں میں پڑی ہے جو دل میں گھر کر گئی ہے اس وقت وہ کام جو میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کیا اگر میں کہوں گی میں نے نہیں کیا تو آپ میری بات نہیں مانیں گے اور وہ کام جو میں نے نہیں کیا میرا اللہ جانتا ہے میں نے نہیں کیا اگر میں وہ کہوں گی میں نے کیا تو آپ میری بات مان لیں گے اور پھر ازدائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہی کروں گی انہیں اُس اگر یاکب علیہ السلام کا نام بھی یاد نہیں آئے تھی پریشان تھی جو خضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا سبر کروں گی آیات نازل ہیں وحی کی کیفیت ہے پریشان ہیں اور پھر آیات نازل ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی بیرات کے لیے قرآن میں آیات نازل ہو جاتی ہیں اور جب آیات نازل ہوئیں امی رومان رضی اللہ عنہ اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ عطا کرو نا تو ذرا خیف کی سے کہتی ہے نہ میں ان کا کروں گی نہ میں آپ کا کروں گی میں تو اپنے رب کا کروں گی حق گوئی ہے حق شناسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی بے تقلفی ہے اور ایک بے باقانہ سانداز بھی ہے لیکن حق میں ہے اور پھر اس کے بعد وہ واقعہ ایلہ وہ چار ازواج متحرات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نان نفق قموطالبہ کیا تھا حضرت حبزہ کے والد حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس پر سنزنش کی تھی اور پھر اس کے بعد وہ بہمی گٹھ جوڑ بھی ہوا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلہ کا اعلان فرمایا لوگ طلاق کے لئے پریشان تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی اور اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طلاق نہیں دی ابھی اعلان کا معاملہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تھے بالا خانے سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ بے باقی تو فرمایتے ہیں کہ آپ نے تو ایک مہینے کا اعلان کیا تھا آپ انتیس دنوں کے بعد تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کچھ مہینے انتیس دنوں کے بھی ہوتے ہیں اور پھر اس علا کے بعد تخیر یہ سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ ان بی بیوں سے کہہ دو کہ اگر وہ انتردنل حیات الدنیا وزینہ تہاں کہ اگر وہ دنیا کی زینہ چاہتی ہیں تو پھر آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ میں تم سے ایک سوال کروں گا جواب میں جلد بازی نہ کرنا جواب میں جلد بازی نہ کرنا اور میرا مشورہ ہے جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا آپ نے یہ حق کے طلاق اور یہ آیات جو ہیں سنائیں تو حضرت عائشہ نے پھر وہی کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیال تھا کہ شاید نہ کریں آپ نے جلدی سے جواب دے دیا کیونکہ آپ اس میں کلیر بہت زیادہ تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو ترجید دوں گی اور یہی جواب پھر باقی مہات المومنین نے اور پھر وہ گٹھ جوڑ جب واقعہ تحریم میں ہوئی تھی جب حضرت زینب بنت چہش کی گھر میں وہ شہد آیا تھا وہ شہد آیا تھا اور وہ شربت پیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو گٹھ جوڑ کی تھی وہ سارے گروپ کی لیڈر کون بنی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ نے رہے تھے وہ جس کے حوالے سے صحابی نے حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ وہ دو بیویاں کونسی تھی جنہیں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا انام لیا تھا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی رفاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً نو سال کی تھی اور احب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرہ دن آپ کو مرض الموت میں مبتلا ہوئے پہلے جو پانچ دن تھے وہ ازواج متحرات میں تقسیم کی اور پھر آخری آٹھ دن اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر آپ کے عام وزیر ہے اور وہیں پر وہ پانی کی مشکوں کا اور بعد جماعت نماز کے جو واقعات ہیں آخری ایام کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ساتھ اور یہ وہ موقع ہے جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مسواق چبا چبا کے آپ کو نرم کر کے دیتی تھی اور پھر وفاد بھی رسول اللہ تعالیٰ عنہ ہی جس کے حوالے سے زدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ کرتی ہیں کہ یہ ساتھت مجھے نصیب ہوئی کہ میرے میرے سر اور میرے کندوں کے درمیان نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تھا اور وہیں پہ آپ فوت ہوئے اور پھر آپ ہی کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی بنائی گئی اور اگر ہم دیکھیں تو مسجد نبی کے اگر جو امہات المومنین کے جتنے حجرے تھے وہ سب ڈھا دیئے گئے تھے وہ سب بزمار کر دیئے گئے اب جو علاقہ مسجد نبی میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے صرف وہی علاقہ پریزرڈ ہے تو یا امہات المومنین کے تمام حجروں میں سے جو علاقہ پریزرڈ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حجرے کا علاقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قانتات فرماوردار اور فاسوالحات تو زندگی میں رہی حافظات بات حفاظت کی اپنی جان مال عزت آبرو کی نہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دین کی اشاعت اور تبلیغ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اوڑنا بچھونا بن گئی آپ کی زندگی سراپہ تبلیغ اور تعلیم بن گئی اپنی بھنجیجیوں اپنے بھانجیوں سے دودھ پلوا کے کچھ بچوں کو دین سکھائے اور وہ بڑے بڑے علمائی دین اور فقہائی دین ہوئے خواتین کو بھی دین سکھاتی تھی ہر سال حج کرتی تھی اور منا کے میدان میں ایک ذرا خاص جگہ انہوں نے اپنے لئے مختص کر لی تھی وہاں پہ اپنا خیمہ جو ہیں وہ لگایا جاتا تو وہاں لوگ آکے ان سے دین سیکھتے تھے بلکہ صحابہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ہماری ماں اس مسئلے مشکل مسئلے کو سلچھا دیتی تھی ہاں پہ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ احکامات شریعہ کا چوتھا حصہ ہمیں اپنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا دو ہزار دو سو دس حدیث مروی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حفظ قرآن تعلیم القرآن فقہ حدیث دین کا حدیث کا قرآن کی تفسیر کا علم اور فہم احکامات شریعہ کا علم اور فہم خطابت فراست روانی ذہانت ایسا زبردست زور خطبہ اور ایسی خطابت اور ایسی فصاحت اور ایسی بلاغت کیوں اور کسی خاتون مدینہ کے اندر وہ فصاحت اور بلاغت نہیں پیچھے خلوص بہت تھا تڑب بہت تھی لگن بہت تھا تب تاریخ شائری علم الحساب علم الانصاب بہت زیادہ سخابت ایک نئی متفرق واقعات ملتے حضر زبیر نے لاکھ درم دیئے لانڈی کو حکم دیا کہ سب ساتھ کا کرتو روزے میں تھی افطار کے وقت لانڈی نے کہا صدیقہ کچھ کچھ گوشت بنگا لیا ہوتا صدیقہ نے کیا کہا تم نے یاد دیا ہوتا اپنی ضرورتیں اپنی خواہشیں اپنی تمنائیں اپنی بھوک تک یاد ہی نہیں تھی ہمیں اپنا کھانا پینا اپنا لباس بھولتا ہی نہیں ہے انہیں اپنی چیزیں اور حاجتیں یاد آتی ہی نہیں تھی ہماری اپنی خواہشوں اور اپنی ذات کی تمناؤں کے علاوہ کوئی تمنہ ہی نہیں تھی ان کی دوسروں کی فکر کے علاوہ کوئی اور فکر ہی نہیں تھی ستر ہزار عزتروہ بن زبیر فرماتے کہ ایک دفعہ ستر ہزار آئے کھڑے کھڑے ساری رقم تقسیم کر دیں ایک اور موقع پر روزے میں سوالی آیا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا تھوڑا سا کھانا تھا روڑی نے کہا کہ صرف یہ کھانا ہے پروزے کے حال میں دے تو اللہ اور دے دے گا توقل ہے یقین ہے اللہ پر ایمان ہے اللہ کے وعدوں پر یقین ہے خرچ بھی تو وہی کر سکتا ہے نا اس کو توقل ہو اللہ پر واقعتاں دے دیا شام سے پہلے پہلے کچھ گوشت نہ گیا کیا فرماتی ہیں دیکھا نا اللہ نے بھیج دیا نا اس سے بہتر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادہ سچا بھی تو ہے بہت زیادہ فیاضی اللہ کی راہ میں کھلے ہاتھ سے خرچ کرنا عبادات کی بھی بہت زیادہ پابندی اور شدت تحجہ جاشت حج کی پابندی کوئی سال ایسا نہیں تقریباں گزرا کے حج نہ کیا عصار بہت زیادہ چاہتی تھی کہ وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کی جائیں لیکن ان کی وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ مانگی تو عصار کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لئے جگہ دے دی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی زندگی میں جنگ جمل کا ایک سانہ جس پر مسلمانوں کی فوجوں کی مدبھیڑ ہوئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا بلشکر لیکن اس ساری رودات کے بعد ساری زندگی کے آخری ساتھوں تک قصر سے اس پر استقبار بھی کرتی تھی اور روتی بھی تھی ان کی وفات رمضان ففٹی ایٹھ ہجری میں ہوئی اور اپنے ایسار کی بنیاد پر باقی خاص طور پر اس بات کی تاقید بھی کی کہ باقی ازواج متحرات کے ساتھ مجھے باقی ہی مرتفن کیا جائیں اگر کچھ فضیلتیں دیکھی جائیں تو یہ وہ واحد زوجہ محترمہ ہے جو قواری تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو نکاح سے پہلے دکھایا اور پریزنٹ کروایا اللہ نے ان کے لئے برات کی آیات نازل کی دونوں والد اور والدہ پیدائش کے وقت اسلام قبول کرنے والے تھے گھرانا پورا اسلام کے مہاجروں اور مجاہدوں کا تھا اور ایک ہی برتن سے کسل کرنا ان کے بستر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے تو وہی کا نازل ہونا انہی کے حجرے میں انہی کے گندے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارکہ ہونا اور وفات کا ماملہ ہونا ان کے حجرے کا محفوظ ہونا اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قامل قواتین کی صف میں ان کا نام شامل فرمانا اللہ ہمیں امہات المومنین کے ان شخصیت کے روئیوں کو سیکھنے سمجھنے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے عام کر کے ان سنتوں کو رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرماؤں ربنا لاتوزی قلوبنا بادئس خدیتنا وخب لنا ملہ تنکر رحمہ امین سمممین